نمشکار میں ہوں سفدہ رزوی آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ایکسپریس چینل ایک اہم خبر پیش کریں اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں اب دیکھیں خبر اتہ پردیش کے مقمنطری یوگی آدھتنات آج کل چرچہ کا کینڈ بنے ہوئے ہیں ہر ایک یہی چرچہ کرتا ملے گا کہ یوگی جی ہٹائے جا رہے ہیں دوسری طرف گودی میڈیا بھی پورا زور لگائے ہوئے ہیں کہ یوگی کو ہٹا دیا جائے اس لئے وہ ان کی چھوٹی چھوٹی کمیوں کو بیان کر رہا ہے اتنا ہی نہیں بلکہ رسس اور بی جی پی کے نیتا بھی یوگی کو لے کر منتھن کر رہے ہیں پر یوگی چپ چاپ سب کی سن رہے ہیں ان کا خاموش رہنا ہی بتاتا ہے کہ وہ کسی سے دبنے والے نہیں ہیں بلکہ وہ ان لوگوں پر گاج گرانے والے ہیں جو دلی کے بڑے نیتاؤں پی ام موڈی اور گرہ منتری امی شاہ سے ان کی چگلی اور شکایتیں کرتے رہتے ہیں سیاسی لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ کون ہیں جو یوگی کی چھوی خراب کرنے میں لگے ہوئے ہیں دراصل یوگی منتری منڈل میں ایسے لوگ ہیں جو انہیں پسند نہیں کرتے اور وہ چاہتے ہیں کہ یوگی کو بدنام کیا جائے اتنا ہی نہیں وہ چاہتے ہیں کہ موڈی اور امی شاہ کے عسارے پر یوگی ناچیں لیکن یوگی ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اسی لیے آج لڑائی یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ سب ایک جوٹ ہو کر یوگی کو ہٹانے کے لیے تیار ہیں پھر بھی کچھ نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ جتنی غلطیاں یوگی کی ہیں اس سے زیادہ غلطیاں دلی کے نیتا موڈی اور امی شاہ کی ہیں انہی غلطیوں کو گنا کر یوگی میدان جنگ میں چنوتی دینے کے لیے کھڑے ہیں بتا جاتا ہے کہ یوگی کو سوتنت روپ سے کام نہیں کرنے دیا جا رہا کبھی کہیں سے دباؤ آ جاتا ہے تو کبھی کہیں سے دلی کا کوئی نیتا اپنے آدمی کو فٹ کرواتا ہے تو کوئی اپنے کو یوگی دوسروں کے کاموں کے لیے کیسے ذمہ داری لیں حالات یہ ہے کہ سنگڈن تک کو ٹھیک سے نہیں بنایا گیا ہے اس کے لیے بھی یوگی کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے جبکہ ان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں اگر یوگی کی پیڑا سنی جائے تو ان کے پاس بتانے کے لیے بہت کچھ ہے لیکن وہ سب کو نہیں بتا رہے صرف انہی کو بتاتے ہیں جنہیں انہوں نے اپنا ہمدر سمجھا ہے یا یہ کہیں کہ جن کو بتانا ظہوری ہے ان میں آر ایس ایس کے کچھ نیتا بھی ہیں یہی وجہ ہے کہ آر ایس ایس کے نیتا یوگی کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں انہیں لگتا ہے کہ اتہ پردیش کی بتر حالت کے لیے یوگی سے زیادہ دوشی ڈلی کے موڈی اور انشاء ہیں لیکن اتہ پردیش میں پارٹی کی حالت بہتر بہانے کے لیے حال نکالنا ضروری ہے اس لیے بیٹھکیں اور منتھن ہو رہا ہے ایسا اس لیے کیونکہ زوروشور سے کہا جا رہا ہے کہ یوگی کے مقمتی رہتے اتہ پردیش میں بھاج پا چناؤ نہیں جیت پائے گی تو اس کا بھی جواب دیا جا رہا ہے کہ چناؤ جیتنا ایک الگ کلا ہے کام کے آدھار پر چناؤ نہیں جیتا جاتا اگر اسی کو آدھار مان لیا جائے تو گجرات میں تین بار نرین موڈی چناؤ کیسے جیتے جبکہ جنتہ ان کے کاموں سے ناراض تھی یہ بھی سوال اٹھائے جا رہا ہے کہ پچھلے لوگ سبا چناؤ میں بھی حالات خراب تھے اور جنتہ کے سرکار کے کاموں سے خوش نہیں تھی ایسا مانا جا رہا تھا کہ بھاج پا کو ہار کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن بھاج پا کے کرشمائی نیتا ان نے چناؤ کا رخ اپنی طرف موڑ لیا اور بھاری بہمت سے جیت حاصل کی اس سے صافحہ کی بھاج پا کے پاس چناؤ جیتنے کا جو انوخہ ہتھیار ہے جب تک اس کا استعمال کیا جاتا رہے گا تب تک سفلتہ ملتی رہے گی بتا جاتا ہے کہ چناؤ تو بہانہ ہے اس کے ذریعے امیشہ اپنا راستہ صاف کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ بھی پی ایم بننا چاہتے ہیں لیکن یوگی کے سکریے رہتے وہ پی ایم نہیں بن سکتے اسی لیے وہ یوگی کو ہٹانے کی مہم میں برچر کر حصہ لے رہے ہیں بہرحال یوگی کا قریبی مانتے ہیں کہ یہ ناٹک چند دنوں بعد ختم ہو جائے گا یوگی جہاں ہیں وہیں رہیں گے ان کے کاموں میں تیزی آئے گی اب وہ پہلے سے زیادہ طاقتور نظر آئیں گے یعنی وہ ان لوگوں کو اپنے منتی منڈل سے نکالیں گے جو موڈی اور امیشہ سے ان کی چول خوری کر رہے ہیں اس سے صاف ہے کہ اب یوگی پہلے سے زیادہ آکرمک پاری کھیلنے کا من بنا چکے ہیں بلے ہی اس کا انجام کچھ بھی ہو اسی لئے اتر پردیش کے پربھاری رادہ مہن سنگھ نے راج پال کو لفافہ لا کر دیا ہے جس کے بعد یوگی کے خلاف ترہ ترہ کی اٹکل بازیاں لگائی جا رہی ہیں جن میں ابھی فی الحال کوئی سچائی نہیں ہے آر ایس ایس یوگی کے خلاف جو کچھ بھی کرے گا اس سے پہلے یوگی کی سہمتی لے لے گا کیونکہ آر ایس ایس کو بھوڑے شیر موڈی کی جگہ یوہ شیر یوگی چاہیے جو بھوش میں کام آ سکتا ہے موڈی اب آر ایس ایس کے لئے دوسرے آڈوانی بن رہے ہیں جو میوزیم کی شعبہ بہانے کے لئے بے شکیمتی ہیں آپ سے بزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں